بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آنے والے ملزمان نے پریس کلب کے دروازے کی بلکل سامنے جو ہے انہیں گولیاں مار کے تو زخمی کر دیا اور وہ زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے خالقیں کی کیسے جا ملے اور پولیس سی سی ٹی وی کی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو تلاش کر رہے تھی جو وہ تلاش کر چکی ہے ملزمان پکڑے گئے ہیں اور یہ پولیس کی یہ جو کارگردگی ہے کوک سرویس کے تین دن میں انہوں نے ملزمان کو دھر لیا ہے تو اس کا مطلب ہر معاملے میں وہ ایسا کر سکتے ہیں جہاں ان پر پریشر ہوتا ہے ابھی یہ صحافت کے حوالے سے چونکہ ایک صحافی تھا اور میڈیا کا پریشر ان پر تھا اور انہوں نے فوری طور پر سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد لی اور جو ٹیلی فون کال لاسٹ جس وقت گولی چلی اس وقت بھی ان کی اپنے دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور جب گولی چلی اور وہ جو دوست ہیں یہ آپ کو ہم سنواتے ہیں یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے سوری جو کال آخری کال جو ان کی تھی ان کے دوست کے ساتھ تو وہ کال کے دورانی گولی چلی اور وہ دوست دوسری طرح سے پوچھ رہا ہے آپ سن سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے لیکن جو انہیں گولیاں لگ چکی تھیں اور وہ کوئی جواب نہ دے سکے انسپیکٹر محمد صحیح ہے انجار جنورسیزیشن حافظ اداکت یا سکتے ہو دیکھوڑا صحیح ہے وہ انسپیکٹر دیکھوڑا ہے پتہ نہیں صحیح دنور نہ ہوگے گھرے انسپیکٹر صحیح ہے انسپیکٹر صحیح ہے انشاءال نہیں میرے گولو میرے گولو گا بچے وہ سٹیٹویجنہ لیگی تھی میرے گول پرانی دے گی یہ ہنو 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 تو ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اچھا پہلے ہم پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اس وقت تازہ تین خبر ہے کہ تین افراد کو پولیس نے صحیح کے قتل کے معاملے میں گرفتار کیا ہے جس میں کیپیٹل ٹی وی کے سنین شاہ کو ایک جولر گروپ نے قتل کروایا اور جولر یعنی سونے کا کاروبار کرتا تھا بندہ اور سود پہ جو ہے لوگوں کو پیسے دیتا تھا زیورات رکھ کے تو ان سے کوئی لیندین کا جگڑا چل رہا تھا اب یہ اب بعد میں پتا چلے گا ہو سکتا ہے کہ کسی کا زیور رکھ کے انہوں نے لیے وہ پیسے اور وہ یہ سود نہ دینا چاہ رہے ہیں وہ سود لینا چاہ رہا ہو تو چونکہ اس پہ تنازہ تھا اور جولر گروپ نے جورتی قاتلوں کے ذریعے اسنین شاہ کا قتل کروایا اور قتل میں ملوث جولر گروپ کے مالک اور ملزمان سے اس وقت تفتیش کی جا رہی ہے اور پیر کے روز انہیں وہاں پہ قتل کیا گیا تھا اور آج آپ دیکھ لیں اتنے دن کے اندر اندر پولیس نے کامیاب کاروائی کی اور وہ جو کال ٹریس ہوئی لاسٹ کال اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جو جولر آمیر بٹ ہے آمیر بٹ ملزم جس نے قتل کروایا ہے تو اس کی تلاش جاری ہے اور باقی جو قتل کرنے والے ہیں اور جولر کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے وہ پکڑے گئے ہیں تو ناظرین یہ بہت جو ایک احسن اقتام ہے پولیس کی طرف سے کہ فوری طور پہ یہ پکڑے گئے ہیں اب آگے عدلیہ کا دیکھنا ہے کہ وہ بھی ملزمان کو قرار واقعی سزا دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے یا وہ مجرم جو ہیں قانون کی آسانیاں جو ہوتی ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بچ نکلتے ہیں اس کیسے بچنا نہیں چاہیے تو یہ پیر کے روز انہیں گولیاں ماری گئی تھی اور جس میں لاہور پریس کلپ کے صدر آزم چودری سینئر نائب صدر سلمان قریشی نائب صدر ناصر عطیق سیکٹری عبد المجید ساجد جائنٹ سیکریٹری سالک نواز فنان سیکریٹری شراز حسنات اور عراقین گورنر باڈی جوتے ہیں انہوں نے واقع کی شدید الفاظ میں مضمت کی تھی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی نوٹس لیا تھا آج کل وہ ہر چیز کا نوٹس لے رہے ہیں لیکن نوٹس لینے کے بعد کی کاربائی پر بھی انہیں نوٹس لینا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہوتی اور قانون کیوں اپنا آجسن انداز میں کام نہیں کرتا اور جو ہے قانون میں رشوت اور چور بازاری کیوں ہے اور غریب آدمی کو رشوت کے بغیر کیوں آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے اس کے کام کیوں نہیں ہوتے ہیں پولیس کیوں کام نہیں کرتی ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حکومت کو دیکھنا ہے اور یہ ایک میں نشان دے کر رہا ہوں کہ یہ لاہور کراچی بننے جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کی جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے تبدیلی سرکار کی جو حکومت ہے اگر اس سے ابھی فوکس نہ کیا گیا ہے سیچویشن کو تو آنے والے دن لاہور میں بہت خطرناک صورتحال اختیار کر جائیں گے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہ جو سپاری کلنگ ہے یہ بے شمار واقعات جو ہیں وہ نظر میں آ رہے ہیں کہ جس میں کسی کو پیسے دے کے تو بندوں کو مروا دیا جاتا ہے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اسے کنٹرول کرے غور کرے اس چیز پہ اور حکامیں بالا غور کریں خاص طور پہ امران خان صاحب غور کریں وفاقی حکومت اس پہ غور کریں اور یہ جو ملزمان اسے پکڑے گئے ہیں اور جنہیں تلاش کیا جا رہا ہے یہ پکڑے جائیں اور انہیں قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے